نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے جرمنی کے لیے وہ روانہ اس وقت ہو رہے ہوں گے پردان منتری ناریندر موڈی نو دنوں کے لیے تین دیشوں کی آترہ پر آپ سب جانتے ہیں فرانس میں ہے من آف ایکشن ان کو راشپتی اوباما کہہ چکے ہیں من آف ایکشن کی چھوی کو وہ یورپ میں اس وقت ان کیش کرنا چاہتے ہیں سب سے مڑی خوشکبری جو ملی ہے پردان منتری موڈی کی سیاترہ سے وہ ہے بھارتی سینہ کو بھارتی وائیو سینہ کو خاص طور پر جہاں پر جلدی چھتیس رفل فائٹر ویمان بھارتی وائیو سینہ کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ آخرکار اور کیا کیا ملائے بھارت کو دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پردان منتری ناریندر موڈی اور فرانس کے راشپتی فرانسوا اولا کی بورٹ پر اس چرچہ سے ایک بات ساب ہو چکی تھی کی دونوں دیشوں کی رشتے نیا موڑ لے چکے ہیں بھارت کئی سالوں سے اٹکے ہوئے رافیل سودے کی ارچنے دور کرنے میں کامیاب رہا رافیل کمپنی اور HAL کے بیچ باتشیت کو درکنار کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے سیدھے فرانس سرکار سے بات کی اور سینہ کے لیے ایک مشت 36 رافیل فائٹر پلین کھریدنے کا سمجھوتا کر لیا بھارت میں فائٹر ایرکرپ کی کرٹیکل آپریشنل نیسسیٹی کا دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی وائسونہ نے چھے کمپنیوں میں سے رافیل کچھ سب سے بہترین مان کر اس کا چناؤ کیا تھا ابھی بھارت کے پاس 18-18 ویمانوں کے 34 سکوارڈن ہے لیکن چین اور پاکستان سے نبٹنے کے لیے اسے 45 سکوارڈن چاہیے اس سے وائسونہ کو طاقت تو ملے گی ساتھی پی ایم کا میکن انڈیا کا سپنا پورا کرنے کے لیے بھارت رافیل کا اتپادن دیش میں ہی کرنے کی باتچیت کو آگے بڑھا سکتا ہے رائفل فائٹر کی خرید کا بڑا فیصلہ پہلے سے بھی بہتر شرطوں کے ساتھ ہوا ہے اگلے دو سالوں میں بھارتی وائسونہ میں رافیل شامل کیا جائے گا 17 سالوں سے اٹھ کے فیصلے پر بھارت کو کامیابی ملی اس کے علاوہ پی ایم ایئر بس کی فیکٹری میں بھی گئے یہاں سے بھی دیش کو خوش خبری ملی میکن انڈیا کو ایک اور کامیابی ویمان کمپنی ایئر بس دو ہزار پیس تک بھارت سے دو بلین ڈالر کا آؤٹسورس کرے گی فیلحال یہ چار سو ملین ڈالر ہے پانس سالوں میں اس میں پانس سو گنا کی بڑھوتری ہوگی فرانس کا کہنا ہے کہ وہ پردھان منتری کے میکن انڈیا کار رکرم کو لے کر گم بھیر ہیں اور اس کے تہت سترہ سمجھوتے کل ہوئے اور ایک اور آج ہوا ایئر بس کے ساتھ دو بلین ڈالر کی نئی انویسمنٹ کا اس کے علاوہ پرمانو سنیانتر ہائی سپیڈ ٹرین سمارٹ سٹیز انہے باتوں پر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا گیا سنجے سوری پیریس آئی بی انڈ سبن پی ایم بی دیشن میں بھارت کا اجنڈا بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیش میں ان کی ہی پارٹی کے نیتہ سبرا منیم سوامی رافل سودے پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سودے کو رد کیا جانا چاہیے جیڈیو نے بھی ان کی اس مانگ کا سمرتن کیا ہے تو اس سودے کو انجام دینے والی کانگریس اس پر اب چھٹکی لے رہی ہے ڈیگ بی جی سنگھ نے ٹویٹ کر کر کہا ہے کہ آخر کار اب سی اے جی سے کیوں نہیں جانچ کرائی جا رہی اور یہ جو ہوای جائز ہے اس کو کوئی نہیں خرید رہا ہے دنیا میں ایک بھی دیش اس کو خرید نہیں رہا ہے اور ڈسالٹ کہتے ہیں کہ انڈیا نہیں کھرے دی گئے تو ہم کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایم اویو سائن کیا جیسے سوزرلن نے اور بعد میں انہوں نے رد کر دیا اسے ایم اویو تو ایسے جو ہوای جائز وہاں گو ڈاؤن میں پڑے ہیں ان کو خریدنا اس کو کوئی ارتی نہیں ہے ایسے فرانس کو خوش کرنے کے لئے کچھ کرنا ہے تو پھر کمپنی کو خرید لو کیونکہ کمپنی ویسے بھی بند ہونے والا ہے سری سبرمنم سوامی بھارت جنتہ پارٹی کے ورش نیتہ ہیں انہوں نے پردھان منتری دورے کے دوران رفل ڈیز کو لے کر کے جو وارتہ ہونے والی اس پر پرسن اٹھائے ہیں تو یہ گمبھیر مدہ ہو گیا ہے لہٰذا سارے دیش کو اس بات کی چنتہ ہے جیسے سری سوامی نے کہا ہے کی کیا ڈیل میں کوئی گڑ بڑ ہے جب ماننی پردھان منتری جی دیش کے لیے ڈیفنس کے فائٹر ایکرافٹس ہوای جہاز خرید رہے تھے فرانس میں تب دیش کے ماننی رکشہ منتری منور پری کر جی گوہ میں مچھلی خرید رہے تھے دیگوی جیسے سنگھ اور ان کا اپنا ہی انداز پی ایم ویدیش میں رکشہ سودے کر رہے ہیں اور رکشہ منتری دیش میں جبکہ ان کو ساتھ ہونا چاہیے تھا دراصل یہ وہ اپنی انداز میں کٹاکش میں بول رہے تھے کانگریس کے نیتہ دیگوی جیسے سنگھ آج کا بڑا سوال بھی یہی ہے کیا پی ایم موڈی کے اس ویدیش دورے سے میکن انڈیا کا منتر سارتھک ہوگا ہاں کے لیے آئی بین سیون سپیس دے کر وائی لکھئے اور نہ کے لیے آئی بین سیون سپیس دے کر اینڈ لکھئے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے پانچ ایک آٹھ ایک آٹھ پر فائیو ون ایٹ ون ایٹ پر ایسی بیس کر کر اپنی رائے بھیجیں اس کارکیم کے آخر میں ڈیبیٹ کے آخر میں رات قریب ساڑھے آڈ وجہ میں اس کو اس میں شریک بھی کروں گا ٹپنس صاحب میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پورو راجنہیک پناک رنجن چکرورتی ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے پروکتہ سنجے کال ہیں اور کانگریس کے پروکتہ ناصر حسین ڈاکٹر ناصر حسین میرے ساتھ اس ٹوڈیو میں ہیں سب سے پہلے ایماشل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ٹپنس جی رفل کتنا ضروری ہے انڈیا نیفوز کے لیے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا میں نے ابھی سورویم ساوی صاحب کی بات سن لی تھی جی وہ بڑے بہت انٹیلیکچل ہے لیکن ہر انٹیلیکچل کیلئے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس وشہ پر آپ کو کوئی کم پڑھائی ہو اس پر اس طرح کے اچھا نہیں کرنے چاہیے بھارتی وائی سیناک کو رفل کی بہت بہت ضرورت ہے یہ جب میں ایچیف تھا تو تو ان ٹی ٹی نینٹی نینٹی نین کارگیل وار کے باڑ میں نے ان کو کہا تھا کہ انڈیا نیفوز کو پچ پنس کورن کی ضرورت ہے پچ پنس ہے تو اس وقت ہماری جو آتھرائز سٹرنگھ بھی 39.5 سکورڈن تو انہوں نے انہوں نے 44 کر لی لیکن 44 کے علاق اب یہ آج ہماری actual strength ہے 35 سکورڈن لیکن یہ کہنے کہنے کے بات ہے کیونکہ ان کی جو اصلیت جو سکورڈن ہے جو deterrence ہمیں دے سکتی ہے یہ deterrence سکورڈن دینے ویالی خالی ہمارے پاس 20 سکورڈن ہے میں آپ کو تھوڑا ایک دو fundamentals کی پریچے کر دوں کہ یہ جو ہمارے national strategy ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو strategy of deterrence اگر strategy of deterrence اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو بھی شتروں ہے یا potential شتروں ہے یہ دس بار ویچار کر لے کہ ہم کچھ کریں ان کے بعد ان کو یہ پتا ہے کہ اگر کچھ کریں تو ہم کو جو حانی پہنچے گی وہ ہم سمحل نہیں پائیں گے یہ ہوگی strategy of deterrence دوسری strategy جو ہوتی ہے reactive strategy یہ کہ ان کے پاس کیا ہے یہ ہے تو ہم یہ لے لیں گے اور تیسری strategy یہ ہوتی ہے resource based strategy کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا ہم کھرچ کر سکتے ہیں اور اس کے سمبہ میں ہم اتنے ہوای جاتے لیں گے ہماری strategy جو ہے strategy of deterrence سے بہت بہت دور ہے ہم نے پچپن سکارڈ کہے تھے پچپن لڑا کو سکارڈ ہم نے کہا تھے strategy of deterrence کے نجدیک پہنچ جائیں ابھی ہماری جو strength ہے یہ resource based بلکل نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین nation کو بھارت کو enough کافی اپنے پاس سمپتی ہے اور اس سمپتی کے آدھار پر ہماری جو strength ہے بہت کم ہے اچھا reactive 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 reaction میں تمام panel کا لے لوں ایک بار پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس یہ چیف معافی کے ساتھ ڈکٹر ناصر حسین آپ نے سنا ڈکٹر ناصر حسین میرا سوال آپ سے ہے آپ نے یہ چیف ٹپنیس کو سنا صاف طور پر وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارتی ہے وائیو سینہ کو اس وقت ضرورت ہے رفیل کی کانگریس کے نیتا ڈکویجے سنگھ جیسے لوگ کیوں ویروت کر رہے ہیں کیوں سی اے جی جانچ کی بات کر رہے ہیں آپ بھی تو رکشہ سعودے پر سائن ہوا ہے دیکھیں کانگریس کے بڑے نیتا ہیں اور اس نیتا ہیں ڈکویجے سنگھ کی جو ان کا جو statement آیا ابھی ہم لوگوں نے بھی دیکھا رفیل کا جو agreement ہوا ہے اس کو لے کے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی اتراز ہے کیونکہ دو ہزار بارہ میں ہو چکا تھا لیکن اس میں کئی پہلو ہیں یہ کہا کہ اس ٹیم پہ تھا کہ ایک سو چھبیس رفیل خریدے جائیں گے اس میں صرف اٹھارہ جو ہے ہم ڈیریکٹ فرانس سی لے گئے باخر کے سارے ہندوستان ایرونیٹک لیمیٹیٹ لیمیٹیٹ کے طورہ بنائے جائیں گے ہندوستان کے اندر اب یہاں پہ اچانک یہ ہو گیا کہ چھتیس رفیل کا اگریمنٹ ہو گیا اس کا کہاں ڈسکیشن ہوا تھا کہاں باتچیت ہوئی تھی کس پروسس کے تروں یہ چھتیس کو انہوں نے اگری کیا ہے ہم کو پتا نہیں اب ان کا میڈین انڈیا والا وہ جتنا بھی جو شورٹ کر رہے ہیں وہ کہاں چلے گا اس کا بھی کوئی یہ نہیں اب اس کے باوجود جو ہے اب دیگویجے سنگھ جی جو بول رہے ہیں سی اے جی کی اور سی ڈی 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 کیا ہندوستان کی ڈیفنس پرچیس کی پالیسی کچھ بدل دی گئی ہے یا نہیں یہ دیش کو نریندر موڈی جی کو ہو یا بھاچپاہ ہو یا انڈیا سنجے کال میرے ساتھ سنجے کال جواب دیجئے کیا رات بھر میں ڈیفنس کی پالیسی بدلیا ڈیفنس پرکیوریمنٹ کی ڈیفنس پرچیس کی جو سرکار اس سے پہلے تھی اس کی ڈیفنس پالیسی اور سٹریٹیجی تو یہ تھی کہ کچھ خریدہ ہی نہ جائے اور دیش کی ضرورت کے حساب سے وہ چلی نہیں پائے تھے نہیں تو دوہزار سات سے یہ گھس گھس کے یہاں آئی ہے یہ حالات جو پیدا ہوئے ان کو صدارنے کی بات ہے آج دیش بھر میں دنیا بھر میں تاریف ہو رہی ہے کہ ایک ڈیسیزن تو لیا آگے تو بڑھے اور آپ نے جیسے اس کی شروعات کی اس پروگرام کی ایک میکنڈ انڈیا میں اس کے بہت سارے ڈیمنشنز ہیں کئی بار جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کیونکہ حالات اتنے بدل چکے ہوتے ہیں اور نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑے آپ کے بیٹھ جائیں پہلی بار آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پرو ایکٹیو لی ایک پرائیم منسٹر باہر گئے ہیں جو چیز اتنے سالوں سے لٹکی ہوئی ہے جو ہمارے دیش کی سیکیورٹی کے ماملوں میں اتنی ضروری ہے اس پہ انہوں نے اسطاقشر کی بات کو آگے بڑھائی اور وہی نہیں آج فرانس میں آپ خود ہی جانتے ہیں اور آپ نے خود ہی کہا ہے آپ کے ریپورٹ بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ چوترفہ اپروول بھی ہے اور جس طرح سے میکن انڈیا اٹھارہ اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس سے پہلے کب ہوا ہے ایک ٹرپ میں تین دن کے اٹھارہ اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں میکن انڈیا کے سندھر میں ایئرمس نے آپ کو پانچسو پرتیش اتنے جو بات کوپشن حسین نے پوچھی اس کو ایک جارہ کلریفائی کر رہا دیت اور اچھا ہوگا پھر میں اگلے پینلیس کے پاس جاتا ہوں یہ کب تیہ ہوا کہ ہم کو دو اسکوارڈن کے لیے ہم کو فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے ریفائی کی ضرورت ہے یہ کہاں پرتے ہوا کیوں چھتیس کے بارے میں سمجھوتا کیا گیا کیوں نے پورے ایک سو چھبیس کے بارے میں سمجھوتا کر لیا گیا اس سے پہلے کی جو سرکار تھی اس کی اس کی پالسیز تھی وہ جو جو ان کی لمبی باتیں تھی وہ تو آج تک ڈیلیور نہیں ہوئی ہے جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے چھتیس کی جگہ اٹھارہ اٹھارہ کی جگہ چھتیس کیوں کی ارے آپ نے ایک سو چھبیس کہا تھا تو آپ سے کیوں نہیں ہوا سوال یہ سیدھا سیدھا ہے کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ پبلک دومین میں ڈسکیشن نہیں ہوتی ہے اور مجھے اس بات سے تھوڑی سے آپ پتی ہے کہ ان سٹریٹیجیز کو جیسے حالانکہ ان کا انٹینشن یہ نا ہی تھا لیکن سٹریٹیجیز بار بار ٹیلیویزن پر پبلک دومین میں نہیں ہونی چاہیے دیش کی ضرورتیں جو ہیں اور اس کی ارجنسی جو ہے اس کے حساب سے آج کی سرکار چلتی ہے اور اس سرکار کو بہمت بھی ہے اور اس پر بھروسہ بھی ہے اور یہ ڈیلیور بھی کر رہی ہے آپ کے آنکھوں میں سامنے آج کو بھی بتا رہی ہے سشان جی سشان جی میں آج سشان سرین میرا سوال آپ سے میں کئی پیپرز میں بڑھ رہا تھا کئی آرٹیکلز میں بڑھ رہا تھا بار بار کہا گیا اس بات کو لے کر کی کیا چھتیس کو لے کر کیوں اچانک کیا بھارت فرانس کے سامنے کوئی کسی طرح کی اپنی پالیسی میں بدلاف کیا ہے جو ٹیکنالوجی ٹرانسور کی بات تھی کیا وہ چیز پیچھے چھوٹ گئی ہے کیسے اب بھارت میں میکن انڈیا کا سپنا یا رفیل کو لے کر اس کے کلپرزوں کو بنانے کا جو سپنا تھا کیا وہ پورا ہو پائے گا ملکل ہو پائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور سارے ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں ہیں اور وہ شاید ایک ڈیسیشن لیا گیا ہے کیونکہ یہ جو سودا تھا ایک سو چھبیس ویمان لینے ہیں یہ تو تیہ ہو چکا تھا کس سے لینے ہیں یہ بھی تیہ ہو چکا تھا لیکن جو فائنل نیگوسییشنز تھی اس میں ارچنے آ رہی تھی شاید اور میرا ماننا یہ ہے کہ شاید وہ اٹھارہ سے بڑھا کے اچھتیس اس کی کچھ سٹریٹیجیک ریکوائرمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور اس کا کچھ میرے کال ایک ٹرانزیکشنل ایسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو کمپنی یا جو دیش آپ کو وہ ویمان بیچ رہا ہے اس کو وہ آپ کے بھلے کے لیے تو نہیں بیچ رہا اس کا بھی اس میں سے کچھ بھلا ہونا چاہیے تو میرے کال ایک بیچ کا رستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے سشان جی لیکن یہ سبرمانیم سوامی کا کہنا کہ ڈیسولٹ کمپنی بھک رہی تھی بند ہونے والی تھی اس کے ویمانے کو کوئی نہیں خرید رہا تھا بھارت کو تو ڈیسولٹ کوئی اوورٹیک کر لینا چاہیے تھا اگر اتنے ہی خریدنے کی جلدی تھی تو اس کمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں وہ کھرس وہ بھی شاید وہ ایک پوسیبیلیٹی شاید آگے چل کے ہو سکتی ہے دیکھیں آپ سبرمانیم سوامی جی جیسے سٹپنس صاحب کہہ رہے تھے بڑے انٹیلیکچول آدمی ہے لیکن ہر چیز میں ان کی پکڑ نہیں ہے اگر آپ یہ والا جہاز نہ لیں یا تو آپ یہ کہیں کہ جن ائر فورس کے عدیکاریوں نے اس ویمان کو شاٹ لسٹ کیا تھا اور سارے جو پیرامیٹرز تھے اس میں فائنانشل اور باقی سارے پیرامیٹرز کے حساب سے اس کو شاٹ لسٹ کیا تھا یا تو وہ سارے گدار ہیں اور چور ہیں اور انہوں نے غلط جہاز چنا تھا تو پھر تو یہ پچھلی سرکار کے اوپر بھی سین لگتی ہے میرے کل ایسا بات نہیں ہے یہ اچھا جہاز ہے اور جو بھارت کی ریکوائرمنٹس ہیں جس سٹریٹیجک دومین میں بھارت آپریٹ کر رہا ہے اس کے لیے بڑا اچھا ویمان ہے تو یہ بات تو نظارت ہے اب اس میں کیا اگلے صرف 90 جہاز بھارت میں بنیں گے یا وہ ابھی بھی 108 ہے اس سے زیادہ جہاز بنیں گے کیا وہاں کی کچھ سپلائی لائنز جو ہیں یا جو پروڈکشن لائنز ہیں بھارت میں ٹرانسفر ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ کلیارٹی ابھی نہیں ہے یہ شاید اگلے چند مہینوں میں آئے گی لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک جو سودہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے اٹکا ہوا تھا جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی بھارت کو اٹلیسٹ ایک ڈیسیشن لیا گیا اور اس کو سواگت کرنا چاہیے اس کو یہ جہاز آنے میں بھی دو سے تیسی کال ابھی لگے گی کیا فرانس بھارت کی سٹیٹیجی میں آنوں گا اے چیف آپ کے پاس ایک اور پینلیسٹے پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرے ساتھ پینک ننجن چکر بڑتی ہے فارمہ ڈیپلمائٹ پینک صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرانس کے ساتھ دوستی اتنی ضروری تھی کہ آپ نے off the hook off the shelf 36 بمان خریدنے کا فیصلہ کر لیا جو دو سال میں بھارتی بھائی سینہ میں شامل بھی ہو جائیں گے اور اس کے بدلے آپ کو یہ clarity بھی نہیں ہے کی باقی کے 108 جو بیمان آنے تھے ان کا کیا ہوگا آپ کیا بنیں گے نہیں بنیں گے وہ clarity ساپ نہیں ہو رہی ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فرانس has been a very important supplier in the aerospace industry in india صرف آج نہیں 1950s 60s سے ہم لوگ فرانس سے کافی چیز خریدتے رہے ہیں الویٹ ہیلیکاپٹرز ہے کئی چیزیں ہیں میراج ایکرافٹ ہے اور یہ ساری ایکرافٹ جو ہیں ہماری ائر فورس انہیں اچھی مانتی ہے اور رفیل کے کھشیتر میں بھی ائر فورس کی جو ٹیکنیکل ایویویشن تھی اس میں رفیل سب سے آگے تھا اس میں کتنے خریدنے ہیں اور کتنا اس کا دام ہوگا وہ ائر فورس نہیں کرتی ہے بلکل وہ تو ٹیکنیکل کمیٹی میں وہ وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیکنیکل ایسپیکٹ جو ہے اس کا ہوای جاز جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمارے پیرامیٹرز کو میٹ کرتے ہیں فرانس کے ساتھ ہماری دوستی ہے آپ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے نیوکلئر دھما کے کیے فرانس ایک ایک ایسا ملک تھا جنہوں نے انڈیا کو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا انہوں نے ہم کو سمجھنے کی کوشش کری انہوں نے کئی میٹنگ ہوئی تب بردیش مشرہ جی اور ان کے جو اینے سے تھے تب وہ انہوں نے ہم کو سمجھا ہم نے کیوں کیا اور کبھی انہوں نے کرٹیسائز نہیں کیا یہ چیف میں آپ سے پوچھوں گا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے off the shelf کیوں لے لیا آپ نے کسٹمایز کیوں نہیں کرایا ان رفلز کو جو آپ کے سکوارڈر میں شامل ہونے والے ہیں پہلے ایک دو چیز میں آپ کے رفیل کے بارے میں بات کر لوں جی فرانس جو ہے ان کی ایرو سپیس ٹیکنالوجی دنیا میں میرے حساب میں انیٹیس سٹیج کے بعد فرانس کا نمبر لگتا ہے جب میراج دو ہزار انڈین ایفوست میں شامل ہوئے تو سادھے تین سال میں وہاں ٹیم لیڈر تھا فرانس میں اور اس کے بعد آنے کے بعد میں ایفوست سٹیشن گولیر جہاں میراج وہاں کا کمانڈر تھا اور میں آپ کو یہ یقین دینا چاہتا ہوں کہ میراج ٹو تھاوزن نے جو سروس انڈین ایفوست میں دی ہے سب سے بہترین ہیں پورے بھارتیہ وائی سنا کے ہسٹری میں اس طریقے کا ہوائی جا جس طرح اس کی سروسی بیٹی اس کی کامیابی اور چلانے کے لیے اتنی آسانی تو سب سے بہترین ہوائی جا میراج ٹو تھاوزن اور جو میرے پہلے جناب بات کر رہے تھے یہ ان کے ہمارے پاس پہلے تفانی ہوائی جا تھے انہوں نے بھی بہت اچھی طرح انڈین ایفوست میں سروس کی تو رفیل جو ہے میرے اٹھال میں بہت بڑی ہوائی جا ہے اور انڈین ایفوست میں جو ٹیکنالوجی آئے گی اور جو اس پر ہم ریلائیبلیٹی جو لے آئے گی اس سے بہتری ہوگی اس پر آپ کوئی سوال من کیجئے گا اس کو آپ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بلکل لیکن سوال یہ کہتے کہ چھتیس ہوائی جا کیوں اٹھرا ہوائی جی ہاں سوال میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں سوال میرا سنجے کال سے ہے جو بات ناصر حسین صاحب نے کی ناصر صاحب پہلے میں آپ سے پوچھ جاؤ سنجے جی جواب دیجے آپ آپ لوگ کیوں آج آپ نے سنا میرے پینل میں چھے لوگ ہیں چھے میں سے پانچ لوگ ایک رائے کی آپ کی سرکار نے رفیل سمجھو تھا 2012 سمجھو سنجھ پردان منتری آج آپ لوگ کیوں زبردستی بال کی خال لکھ رہے دیگو بیجا سنجھ جی نیتا کیوں اس طرح کے بیان دے رہے بھارت بھارت بارے میں سوچ کی جاتی ہے کانگریس ایک ریسپونس بل پارٹی ہے ایک نیشنل پارٹی ہے جہاں تک رفیل کی بات ہے ہم لوگ خود کے نیشنل ایگزیکیو جو سوپرمانی سوامی جی ہیں وہ خود ہی جو بول رہیں گے وہ کوٹ میں جائیں گے وہ کہیں گے پی ایل ڈالیں گے وہ ان کا سیدھا 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 ان کا وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ خرید دیں گے تو ہم کوٹ میں جائیں گے ایک طرف دوسری طرف دو پنٹس انہوں نے ریس کیا ایک آر بی ٹری اگر پردان منتری آگے بڑھ کے ادھر کمپلشنز کے وجہ سے اگر خریدتے ہیں تو میں پی ایل دالوں گا یہ ادھر کمپلشنز کیا ہے یہ موڈی جی سنجیک سنجیک سفائی دیجی اس بارے میں سوال رہے گا کہ سبرا منتری سوامی کی وجہ سنجی کو مددے دیجے پہلے اس بات کا نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے خید ہے کہ کانگریس کے پرابکتہ پولیسی کو اس طرح سے پریبھاچت کر رہے ہیں جو پولیسی ان کی اپنی تھی اور جو آج سچ سکری ہو کر آج کوئی ریزرٹ دکھا رہی ہے اس پر سبرمانیم سوامی جی اپ 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 سوامی سوامی جی جو بول رہے ہم بھی سن رہے اگر اگر ان کے نئے لیڈر سو 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 م آنے چاہیے تو 36 کیوں آئے تو کم دوسری بات آپ نے جو دیش کی ستی بنا کے رکھی تھی کیا آپ کو معلوم ہے کہ تجوری کی حالت کیا تھی بھئی آرمی یا آرم فورس یا سیکیورٹی کے ضرورت شاید ہو سکتا ہے یا شاید ایر فورس ہم سے مانگے کہ ہمارے سو ہونے چاہیئے کیا ہماری کپیسٹی ہے کابیلیت دکھائی ہے جس ترے سے ایر بس نے ہمارے بارے میں کہا ہم make in india ہی نہیں کریں جو ماحول آج بن رہا ہے اس کو خراب کرنے کی بھروس رکھئے جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی آرمی میں بھی سوچنے رہا ہے کیا پردھان منطری پر آپ کا بھروس نہیں ہے ہم سب ہی سنجی آپ سمجھ سوامی کے خلاف آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں سوامی واقعی میں دم ہے تو بی جی پی ان کو پارٹی میں رکھے گی اس ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک اپنی ہے لیکن سوامی جی کا اپنی اس معاملے میں شاید ہر چیز پہ جیسا باقی پینلس نے بھی کہا سیکیورٹی کے معاملے میں سیکیورٹی کے لوگوں اور ایکسپرٹ کیا ہی مانی جاتی ہے ہماری پارٹی میں لائن بہت سیدھی ہے آپ اپنا اپنا اپنی رکھئے آپ کا پرسنل اپنی اگر آپ پبلک زاہر کرتے اس کے بارے میں چرچہ ہو جائے گی دیش کی جو 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 سوال آپ سے پوچھوں گا سونیا گاندی راہول گاندی پر مقدمہ کر رکھا ہے جانتے ہیں اس بارے میں کیا کرا ہے آپ کو لے کر دیکھ اب سوامی اگر رفیل کو لے کچھ کہتے اور آپ کو ضروری لگتا ہے تو اس بارے میں لگتا آپ کو سوال سوشان 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 لاس کمنٹ سواری 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 دیکھیں میں جلدی سے دو تین چیزیں بولتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں ہے پہلی بات تو جو دیفنس پروسیجرز یا جو پروکرورمنٹ پروسیجرز ہے اگر اس کو آپ نے ٹویک کیا ایک سوڈے کو فلفل کرنے چارہ کی جگہ آپ کو 36 جہازوں کی ضرورت ہے جو شاید آپ نہیں بنا پائیں گے اگلے دو سے تین سال کے اندر تو اگر آپ سوڈا کرتے ہیں میرے کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی سرحانہ کرنی چاہیے اگر یہاں پر 36 جہاز بن رہے ہیں اب یہ پوسیبل ہے کہ پورے 108 یا اس سے بھی زیادہ جہاز ہندوستان میں بنیں گے اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ کچھ پر ٹرانسفر بھی ہو سشان جی میں معافی چاہتا ہوں وقت کی کمی ہے میں پورے سمجھاتا ہوا تھا راجنیتی کرنے راجنیتی کی جارہی سوال ڈھونڈے جا رہے سوال کرنے کے لئے سوال مل نہیں رہے ہیں وقت ہو گیا بریک کا لیکن بریک پہلے جاؤ اس کے پہلے سمس کا پول ہم نے آپ سے پوچھا تھا ویدیش دورے سے میکن انڈیا کو لے کر کیا مودی کا من ثابت ہوگا 86% لوگوں نے 86% لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے کہ ویدیش دورے سے میکن انڈیا کا منتر سار تک ہوگا چودہ فیز دی لوگ نہیں مانتے ہیں جو آئی بیئن سیون کا بہت بڑا درشک ورگ ہے وہ پی ایم کے فرانس